آپ نے اپنی لائف میں بہت سارے بچے دیکھے ہوں گے جو پڑھائی میں بہت ڈھلو ہیں لیکن ان کے ایگزام کے ریزلٹ آپ سے بہت اچھے آئے ہیں جبکہ آپ پڑھائی میں بہت تیز تھے لیکن آپ کے ایگزام کے ریزلٹ اترے اچھے نہیں آئے جس حساب سے آپ محنت کرتے تھے ایک بچے نے لکھا کہ بوریت ہو رہی کلاس میں ہو رہی ہوگی کیونکہ تو ڈھکن ہے پڑھنا نہیں چاہ رہا ہر چیز ہلوہ نہیں ہوتی بیٹا جیون میں ہر ایک بار ایک سیم پرستیتی نہیں ہوتی کہ ہمیشہ جیون مجھے سے بیتے ایسا ہو ہی نہیں سکتا جیون بدلاؤ کا نام ہے پرستیتیاں بدلتی ہیں بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں بھی آتی تو اس میں پریشان نہیں ہونا ہے جوڑے رہنا ہے ٹھیک ہے پتہ ہے آدمی کب ہارتا ہے میں ابھی ایک ٹیچر ہیں بہت اچھے ہیں میں ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا پھر اس کے بعد پھر میں نے اس کا سینٹیفک وہ بھی دیکھا کہ ریزن کیا ہے اس میں ایک بات بتائی گئی کہ کوئی بھی آدمی اگر یہ گول دھارا ہے نا مال لیجی گول دھارا چھے سو میٹر لمبا ہے سرکولر ہے چھے سو میٹر سرکنفرینس کا اگر کوئی بھی آدمی یہاں سے بھاگنا سرو کرے گا نا اور اس گول دھارے پہ مال لیجی اس طرف سے بھاگ رہا ہے تو جو پہلا چکر کاٹنا سرو کرتا ہے نا تو اس کے سریر سے ایک ہارمون نکلتا ہے میں اس میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں سائنس والا کہ آپ کو بتاؤں ایکزیکلی کیا ہے یوٹیوب پہ آپ دیکھنا وہ ہارمون آپ کو یہ کہتا ہے ہر قدم پہ کیار آج من نہیں ہے اور یہ میں سچ بتا رہا ہوں یہ میں روج اپنے ساتھ محسوس کرتا ہوں کیار آج من نہیں بلکل وکاس دیوے کرتی سر ہے میں ان سے پڑھا تھا یوپیسی میں انہوں نے یہ چیز بتائی تھی اور یہ چیز میں بہت پہلے سے خود بھی محسوس کر رہا تھا ہر آدمی ہر قدم پہ یہ سوچتا ہے کیار آج من نہیں کر آج رہنے دیتے ہیں آج رہنے دیتے ہیں وہ ہارمون جو ہے نا آپ کے اندر سریر کے اندر جو ریلیز کرتے ہیں آپ خود بے خود ریلیز کرتے ہیں if you are not mentally very much tough تو ایسے ہارمون اپنے آپ پیدا ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آج رہنے دیتے ہیں بس ایک ہی چکر کٹ لیتے ہیں ایک ہی چکر کٹ لیتے ہیں لیکن اگر آپ اس ہارمون سے اوپر نکل گئے اور ایک کی جگہ دوسرا چکر کٹنا شروع گیا تھوڑا تھوڑا پھر بھی دکت دے گا لیکن آپ نے دوسرا پورا کر لیا نا اس کے بعد وہ ہارمون آپ کو روکے گا نہیں اور پھر آپ اس کے بیس چکر بھی کٹیں گے اور یہ میں روز پریکٹیکلی کرنے لگ رہا ہوں میں روز بھاگتا ہوں بچوں سات سے آٹھ دس کلومیٹر روز بھاگتا ہوں اور آج تک کوئی ایسا دن نہیں آیا میرے ساتھ جب میں یہ کہوں کہ میں نے پہلا چکر کٹا کوئی دس پرشنٹ کیسز ہوں گے نہیں تو نبی پرشنٹ کیسز میں ہمیشہ میرا منی یہ کیا کہ آپ آج رہنے دیتے ہیں آج پہلا چکر ایک چکر کٹ کے ہی چھوڑ دیتے ہیں یہ سارے کا سارا گیم یہی سے ہے ہاں ایک بچے نے لکھا ریول لکسن یہ ہارمون کا نام ہے ایک بچے نے لکھا کمنٹ میں تو یہ ہر ایک کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو بوریت سمجھیں آپ اس کو یہ سمجھیں کہ افالتو کی چیز ہو رہی ہے پتہ نہیں کتنے ایسے سوال ہوں گے جہاں پہ ایک سیکنڈ میں اس کی سہتہ سے آپ کوشن کر دیں گے یہ چیز میں نے نہیں بنائی یہ چیز میں نے نہیں بنائی ہے دیسٹل سموالی نہ کسی اور نے بنائی بہت پہلے سے چلی آتی آری بہت سارے لوگ پڑھاتے چلے جا رہے ہیں اون لائن کلاسز میں یہی ایک فائدہ ہے کہ اوف لائن میں اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ ہم اتنا سارا کنٹینٹ پڑھا دیں لیکن اون لائن میں آپ گھر پہ ہیں میں اپنے گھر پہ ہوں اور کتنی اچھے طریقے سے اور تیجی سے کوشن پہ اپروچ لا پائیں دیکھیں چیزیں آنا الگ چیز ہے اور پیپر میں کوشن پہ اپروچ لینا الگ چیز ہے آپ نے اپنی لائف میں بہت سارے ایسے بچے دیکھے ہوں گے جو پڑھائی میں بہت ڈھلو ہیں لیکن ان کے اگزام کے ریزلٹ آپ سے بہت اچھے آئے ہیں جبکہ آپ پڑھائی میں بہت تیز تھے لیکن آپ کے اگزام کے ریزلٹ اتنا اچھے نہیں آئے جس حساب سے آپ محنت کرتے تھے میرے پیارے بچوں وہ سارے کا سارا ان کوشن پہ اپروچ لینے کے طریقے پہ ڈپینڈ کرتا ہے بہت سارے ایسے ڈھکن لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہت مشکل مشکل کوشن پہ بہت آسانی سے اپروچ لے لیتے ہیں میں آپ کو اپنے ایک ریلیٹیو کی کہانی بتا سکتا ہوں میں وین ڈائیگرام کے کوشن کرنے لگ رہا تھا اور وہ میرے بہت اچھے ریلیٹیو ہیں فوجی آدمی ہیں اور میں وین ڈائیگرام کے کوشن کرنے لگ رہا تھا تین تین کے وین ڈائیگرام کے اور میں کوشن پڑھتا چلا گیا اور وہ مجھے وربلی آنسر بتاتے چلے گئے انہوں نے کبھی نہیں پڑھی یہ چیزیں بس ان کی اپروچ کرنے کا طریقہ صحیح تھا تو آپ بھاگی ہیں ماں تین چیزوں سے کہ بہت ہو رہی ہے فالتو کی چیز پڑھا رہے ہو مشکل پڑھا رہے ہو سمجھ نہیں آرہا مجھے بھی نہیں آرہی سمجھ میں کیا بات کر رہے ہو کیا میں نے پہلی بار میں سب سے ہی سے سیکھ لیوں گی نہیں میں نے بھی سب کی ہیلپ سے سیکھی آپ میری ہیلپ لے کے سیکھ رہے ہو سیکھو اس لئے بھاگو ماں چیزوں سے اور حرام کھو رو تمہارے اندر یہ ہارمون کچھ زیادہ گز گئے ہیں اس کو بہت نکالو مجھے ب کچھ